اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو جیسا کہ آپ سے پچھلے درست میں بات ہوئی تھی کہ دجال کا فتنہ ایک عظیم فتنہ ہے اللہ عز و جل کی حکمت کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو اس دجال کے ذریعے آزمائے اور اللہ تعالی نے چاہا کہ اسے وسائل و اسلحی کی قدرت دے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے ان کو دھوکہ دے تاکہ مومنوں کا ایمان زیادہ ہو اور منافق و کافر حلاک ہو جائیں دجال کے فتنے جو احدیث کی روشنی میں علماء نے کتابوں میں نقل کیے ہیں وہ ایک یہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا وہ ایک شخص کے بارے میں حکم دے گا تو اسے کاٹ کر دو کر دیا جائے گا پھر وہ اسے پکارے گا تو وہ تلبیح کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ دو روٹیوں اور کھانے کے پہاڑ ہوں گے دو نہرے ہوں گی ایک پانی کی دوسری میں آگ شولہ زن ہوگی زمین کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے ایک قوم کے پاس سے گزرے گا جو اس پر ایمان نہ لائیں گے تو یہ ان کی کھیت اور مویشی کو حلاک کر دے گا سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں دجال کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ دو نہریں جاری ہوں گی ایک دیکھنے میں سفید پانی ہوگا اور دوسری بڑکتی ہوئی آگ کی طرح دکھائی دیکھ دیکھ تو اگر کوئی اسے پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آئے اس نہر کے پاس جسے وہ آگ دیکھتا ہے اور وہ اس میں چھپ جائے پھر وہ اپنا سر چھکائے گا تو وہ اس سے پیے گا اور وہ ٹھنڈا ہوگا حضرت جنادہ بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ دجال بارش برسائے گا اور درخت نہ اگے گا اسے ایک جان پر مسلط کیا جائے گا تو اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا اس کے علاوہ کسی اور پر اسے مسلط نہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی ایک نہر اور پانی ہوگا ایک روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اس کا باغ آگ اور اس کی آگ باغ ہوگا اسی طرح حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دجال قوم کے پاس آئے گا تو انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے وہ اس کی دعوت قبول کریں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا تو اگائے گی پھر ان پر ان کے مویشی چلیں گے اپنی پیدائشی جسم سے زیادہ بڑے ہو کر ان کے تھندود سے بھر جائیں گے اور ان کی کوکیں لمبی ہو جائیں گی پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے تو وہ ان سے ہٹ جائے گا پھر وہ صبح کے وقت قہد زدہ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں سے کچھ بھی نہ ہوگا اور وہ ویرانے کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھی آتی ہیں پھر وہ ایک جوانی سے بھرپور آدمی کو بلا کر تلوار سے مارے گا اسے دو ٹکڑوں میں بڑی پرتی سے کٹ دے گا پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر آ جائے گا اور اس کا مو خوشی سے چمک اٹھے گا اسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے ساتھ دو وادیاں نکلیں گی ایک باغ اور دوسری آگ ہوگی اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے وہ لوگوں سے کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو گویا دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے بے شک میں جانتا ہوں ان دونوں کے نام اور ان کے آبا کے نام اگر میں چاہوں کہ ان کے نام بیان کروں تو میں ان کے نام بیان کر دوں ایک ان میں سے اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوگا تو وہ کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ان میں سے ایک کہے گا تو نے جھوٹ کہا تو اسے اس کے ساتھ والے فرشتے کے سوا لوگوں میں سے کوئی نہ سنے گا دوسرا پہلے فرشتے کو کہے گا تو نے سچ کہا کہ دجال واقعی جھوٹا ہے تو اسے لوگ سنیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اسی لیے یہ فطرہ ہے لیکن اس کے دکھائے ہوئے کسی بھی چیز میں اصلیت نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطانوں نے ہمیشہ ہمیشہ سرکشوں نافرمانوں اور گمراہ انسانوں کی مدد کی ہے جب دجال بہت بڑا فتنہ اور نافرمانوں کا سرغنا ہوگا تو ضروری ہے وہ اپنے لیے شیطانوں اور سرکش قسم کے جنوں سے کی معاملت بھی حاصل کرے چنانچہ حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کے نکلنے سے پہلے تین سال ہوں گے تو آسمان تہائی حصہ بارش روک لے گا اور زمین تہائی حصہ پیداوار روک لے گی جب دوسرا سال ہوگا تو آسمان دو تہائی بارش سے رک جائے گا اور زمین دو تہائی پیداوار سے رک جائے گی تو کوئی کھروں اور قدموں والا باقی نہ رہے گا سارے مویشی جانور یہ سب مر جائیں گے دجال دہاتی آدمی کو کہے گا مجھے بتاؤ اگر تمہارا اونٹ زندہ کر کے اٹھا دیا جائے اس حال میں کہ اس کے تھن بڑے اور قوان عظیم ہو تو کیا تو جان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا ہاں تو شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کریں گے تو وہ آدمی دجال کے پیچھے لگ جائے گا اور وہ اس آدمی سے کہے گا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر میں تیرے باپ بیٹے اور جسے تو اپنے احل سے جانتا ہے زندہ کروں تو کیا تو جانے گا کہ میں تیرا رب ہوں تو وہ کہے گا ہاں تو شیاطین اس کے باپ اور اشتداروں کی صورت اختیار کریں گے تو وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر والے رونے لگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا چیز رولاتی ہے تو سب نے عرض کیا آپ نے جو دجال کا ذکر کیا ہے تو اب اس روایت سے یہ پردہ بھی اٹھ گیا کہ یہ کیسے معاملات کو کرے گا کیسے انسان کو مار کے زندہ کرے گا مار کے زندہ نہیں کرے گا وہ جسے مارے گا وہ تو مر جائے گا لیکن شیاطین اس کی صورت میں ظاہر ہوں گے اسی طرح وہ رشتداروں کیوں شیاطین کیونکہ شیاطین تو روب دھار سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا لوگ دجال سے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا اسی طرح ام شریک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب لوگ اس دن کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے حضرت عمران من حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دجال کی خبر سنے تو اسے اس سے دور ہونا چاہیے کہ اللہ کی قسم بے شک وہ کسی آدمی کے پاس آئے گا اور وہ اسے مومن سمجھتا ہوگا تو اس کی اتباع کرے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے کچھ شبہات کے ساتھ بھیجا جائے گا اچھا یہ روایت جو ہے یہ سنن ابی دعود میں آتی ہے علاوہ ازیم امام احمد بھی سے روایت کرتے ہیں مستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عمران من حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق آدم سے قیامت تک دجال سے بڑی مخلوق کوئی نہیں یعنی کہ ایک روایت کے الفاظیں کہ کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے تو یوں روایت ایک روایت دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہے یہ روایت جو ہے یہ امام مسلم نے سے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے اسی طرح امام احمد نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی آتی ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض کا فتنہ یقیناً دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے کوئی شخص ہرگز نجات نہ پائے گا اس سے جو اس فتنے سے پہلے ہے مگر وہ اس سے نجات پائے گا اور کوئی فتنہ چھوٹا اور بڑا پیدا نہیں کیا گیا جب سے دنیا بنائی گئی ہے سوائے فتنہ دجال کے اسی طرح یہ جو روایت آتی ہے یہ تو مسند امام احمد میں آتی ہے صحیح ابن حبان میں آتی ہے اور اسے ابن ابی شہبہ نے بھی المصنف میں روایت کیا ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے مگر انہوں نے اپنی امت کو کانے بہت زیادہ جھوٹے دجال سے ڈرائیا خبردار بے شک وہ کانہ ہے یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہے اور بلا شک تمہارا رب کانہ نہیں ہے بے شک اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے یعنی کہ دجال جو ہے وہ کانہ ہے عیبدار ہے اس کے باوجود لوگ اسے رب مانیں گے یعنی ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہوگا لوگ دنیا سے محبت اس طرح کرنے لگے ہوں گے کہ دنیا کی کوئی کھوئیوی چیز انہیں واپس مل جائے تو وہ کسی کو بھی کچھ بھی مان لیں یہ ایمان کی حالت ہو جائے گی اچھا اسی طرح حضرت اچھا یہ جو روایت ہے اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے متفقن علیہ یہ روایت ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی صلاح ایسی کی کہ جیسا کی اس کی شایان شان ہے پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا بے شک میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں ہر نبی اپنی قوم کو اس سے ڈراتا رہا ہے یقینا نو علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرائیا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی جان لو تم کہ وہ کانا ہے اور اللہ کانا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے اس کی یہ ایک پروپرٹی اپنی امت کو بتائی جو باقی انبیاء نے اپنی امتوں کو نہیں بتائی اور اس روایت کو پھر صحیح البخاری میں کتاب الجہاد میں روایت کیا گیا ہے اور پھر صحیح مسلم میں کتاب الفتن میں آتی ہے تو متفقن علیہ روایت ہے پھر اسے صحیح ابن حبان میں بھی روایت کیا گیا ہے تو بہرحال یہ چند ایک روایت تھیں روایات تھیں اس سے متعلق کہ دجال کا فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا السلام علیکم اور ہمارے چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی